السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید سامین اکرام میں آپ کا دوست شپاک خادری ایک بار پھر حضیر خدمت ہوئے نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب کھڑیے سنگیں موزید سامین اکرام آج ہم جس ولی احباق کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں آپ کا اسم اکرامی حضرت خاجہ موینہ دین حسن چشتی سنجری عجمیری رحمت اللہ میں ہے آئیے آپ کو بھی درگا شریف کی زیارت کراتے ہیں الحمدللہ کفا و سلام علی عبادی اللہزی نستفا مابعا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موزید ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہمارے اس چینل کو ضرور بزرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر ہفتہ آپ ایک نئے ولی کامل کی بارے میں ان کی زندگی مبارک واقعات کے بارے میں جان سکے ناظرین جیس بارگاہ کی آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں زیم بارگاہ اس عظیم ہستی اس عظیم ولی اللہ اکبر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے خواجہ ہند و دربار ہے عالی تیرا خواجہ مویندین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ماضی میں حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی جہاں پر بارگاہ ہیں اس بارگاہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بلند دروازہ کے ذریعے ہم داخل ہوتے ہیں بلند دروازہ کے اوپر ماضی میں اب نہیں ماضی میں ایک شیر لکھا ہوا ہوتا تھا وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نائب مصطفیٰ غریب نواز دل برے مرتضیٰ غریب نواز کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا شاعر رہ دیکھی آپ یقیناً رسول پاک کی ذات سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی نسبت وابستگی خربت تھی جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے حضور غریب نواز مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن پانسو سن پانسو ستاویس میں علاقہ سنجر میں آپ کی ولادت بس عادت ہوئی اگر ہم آپ کے علاقے اس قطے اس نورانی قطے کا اگر تذکران کرے تو ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے کتوب میں بات موجود ہے کہ سنجر میں جس بستی میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بہ سعادت ہوئی اس بستی میں ہر شخص تحجد گزار تھی ہر شخص تحجد کی نماز ادا کرتے تھی اتنے نیک متخی اور پرہزگاروں کی وہ نورانی بستی ہے جہاں پر مہین الدین حسن چشتی کی ولادت ہوتی ہے اللہ اکبر آپ کے والد بزرگار اور والدہ ماجدہ دونوں بھی اپنے وقت کے ولی کاملین گزرے اور دونوں شخصیتیں کافی معتبر امتاز متخی اور پرہزگار تھے حضور مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی گھڑی کتابوں میں تو تحجد کے بعد یا تحجد کے وقت کو آپ کی ولادت کے وقت سے منصوب کیا گیا ہے مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے بعد سارے لاخی پتا چل گیا سارے لوگ جان گے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ذریعے سے اللہ کئی کئی لوگوں کی بلکہ لاکھوں لوگوں کی دلوں کو منور مجلہ و مصفہ کرنے والے حضور مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بشپن کے واقعات تو اب ذات ہی مبارکہ سے بھی ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ کتنے عظیم گجرے ہوں گے کیونکہ جس طرح آج کل کے لڑکے یا بچپن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھیل کدویں مستی شرارت میں وقت گزارتے ہیں لیکن یہ اللہ والے ویسے نہیں رہتے بلکہ اللہ کی ہر آن ہر سو ہر وقت ان پر نظرِ انعیت ہوتی رہتی بحر الحال حضور مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کم سنہی میں والدین کی مبارک سائے سے محروم ہو گئے اور آپ کے حصے میں براست میں آپ کو ایک باغ ملا جس کی رکھوالی کر کر آپ زندگی گزارہ کرتے تھے اور وہ باغ کتابوں میں انگور کا باغ لکھا گیا ہے جب عودوں کو جھاڑوں کو درختوں کو پانی مل گیا ہے سارے کام مکمل ہو گئے ہیں آپ یہی سنچ و فکر میں رہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے باغ میں کون آتے ہیں یہ میری جو مدد کرنے والا شخص ہے وہ ہے کون وہ کس طرح سے سارے کام کرتا ہے کیا وہ تنہا ہے یا وہ بھی کئی افراد کو لے کر آتا ہے بہرحال ہر وقت ہر روز آپ جب دیکھتے تو یہ ہی ہوتا ایک دفعہ آپ نے باغ میں دیکھا ایک دفعہ آپ نے کہا کہ جو کوئی بھی میری مدد کرنے والا ہے وہ شخص میرے سامنے آئے مجھے بھی پتا چلے کہ میری مدد اس باغ میں میرے حصے کا کام کون کرت دیتا ہے جو یوں ہی یہ کہنا تھا موسیقی تو پتا چلتا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اتنی مبارک آواز تھی اور اتنی محترین انداز سے آپ قرآن پاک قرد فرماتے ہیں کہ جنات بھی اپنے قرآن کو درست کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مہین الدین عجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ شان مبارکہ ہے بچپن کی میں بات کہہ رہا ہوں آپ کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمریں گزر جاتی ہے لیکن ہم قرآن مکمل طور پر درستگی کے ساتھ پڑھنے کے خائل و خابل نہیں دیتے لیکن یہ حسنی شہزادہ دیکھئے کیسا ہے اللہ اکبر یہ حضور پاک یہ آل کا دولارہ دیکھئے کیسا ہے کہ جنات بھی اپنی خران شریف کو غلطیوں کو درست کر رہے ہیں مہین الدین عجمیری کی قیرت مبارکہ کو سن کر بہرحال پندرہ برس کی جب عمر شریف ہوتی ہے آپ کی ایک روز باغ میں بیٹھے خران پاک کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے آپ ایک بار باغ میں بیٹھے ذکر و اسکار میں ہیں کہ ایک صوفی اور کتابوں میں مجذوب ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی آپ باغ میں آتے ہیں حضور مہین الدین عجمیری رحمت اللہ تعالی میں تو کہتا ہوں حضور پاک صاحب اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلم کے گھرانے کے ہر شہزادے کی بلکہ آخہ کے مبارک گھرانے کی شان یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ آخہ کریم کی ایسے مبارک گھرانا ہے بہرحال جب ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی باغ میں تشریف لائے اور مہین الدین آجم رحمت اللہ نے دیکھا کہ مجزوب صفت اللہ والی بزرگ باغ میں آئے ہے تو آپ کو مہین الدین عجمیر رحمت اللہ تعالی نے عزت وحترام وعدب کے خیال رکھتے ہوئے ایک جگہ پر بٹھائے اور کچھ انگور کے خوچے لاکر مہین الدین عجمیر رحمت اللہ نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ عبراہیم قندوز حمد اللہ کے پاس آدھی روٹی جو کافی سوک کر کڑک ہو گئی تھی وہ آپ نے اپنے توشے سے نکالا تو وہ روٹی آپ نے نکالی بہرحال کتابوں میں روٹی کا بھی ذکر ہے اور انگور کا بھی آپ یا لقمہ کہیں اور وہی مبارک انگور لے کر حضور غریب نواز عطا رسول کے جو ہی زبان اتھر پر یا نئے موں میں داقل کی اور جب وہ مہیندین عجمیری رحمت اللہ کے شکم اتھر میں جاتا ہے اللہ اکبر مہیندین عجمیری رحمت اللہ فرماتے ہے وہ ایک لقمہ کی ربوبیت آخہ کی رسالت اور روحانیت میرے پیٹ میں آگئی اللہ اتھر آپ کے شکم مبارک میں آگئی اس کے بعد مہیندین عجمیری رحمت اللہ نے فورا فیل فار آپ نے باغ بیش دیا اور جو بھی آپ کو وراثت میں ملے تھے وہ سارے چیزیں بیش کر علم دین حاصل کرنے کے غرصے آپ نے سنجر سے نکل ترسی ستان کا نیشہ پور اور دیگر علاقوں کا سفر کیا تاکہ مکمل علم دین حاصل کر لیں اس طرح سے آپ کے بچپن کے واقعات کا ہم نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں مزید مہیندین عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی زندگی کے واقعات کا آپ کے طرز زندگی کا آپ کے عمل کا آپ کے ارشادات کا آپ کے بتا ہوئے تاریخوں کا اور آپ کی عجمیر شریف میں آمد کا آپ کے خلفہ کا ذکر ضرور کریں گے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ میں بار بار بعد حاضر ہونے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اور آپ کے مبارک ارشادات کو سننے سنانے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتو